بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر 14 کریں گے یہ پیج 169 پہ ہے پہلے بات کرتے ہیں کہ تھیورم کہتا ہے کہ ہے تھیورم یہ کہتا ہے کہ ایک ٹرائنگل ہو اس کو میں نام دے دیتا ہوں A B اور C تھیورم یہ کہتا ہے کہ اس ٹرائنگل کے جو میڈینز ہیں یہاں وستانی ہیں میڈین کہتے ہیں کہ یہ جو سائٹ ہے فرض کریں اس کا میڈین لینا ہے اس کا سینٹر پوائنٹ کو لے کے اس کے جو اپوسٹ جو ورٹیکس ہے اسے ملا دیں اسی طرح A C کا سینٹر پوائنٹ لے لیں اور سامنے والے زاویے سے ملا دیں اسی طرح A B کا لیں سامنے والے سے ملا دیں تھیورم یہ کہتا ہے کہ یہ دو چیزیں کہتا ہے پہلی چیز یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کے ساری جو میڈینز ہوں گے وہ ایک کامن پوائنٹ میں سے گزریں گے یہاں میرے والی ڈائیگرام میں میں نے اتنی ایکوریٹلی نہیں بنائی لیکن کہتا ہے کہ سارے کے سارے کامن پوائنٹ میں سے گزریں گے اور دوسری بات تھیورم یہ کہتا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے آپ کوئی بھی لے لیں وستانیاں فرض کریں کہ میں یہ والا لے لیتا ہوں تھیورم یہ کہتا ہے کہ یہ جو وستانیاں یہ جو لینٹھ ہے فرض کریں کہ اس کو میں B E کہتا ہوں یہ اس کا جو 1 تھرڈ ہوتا ہے B E کا اس میں سے گزرتا ہے یعنی کہ اگر فرض کریں کہ یہ G پوائنٹ ہو تو اگر G E کی لینٹھ 2 سینٹی میٹر ہے بی جی کی لینٹھ 4 ہوگی تو بی ای کی ٹوٹل 6 ہے تو یہ اس کا جو تیسرا حصہ 2 اس میں سے گزرتا یعنی کہ اس کو تین حصہ میں تقسیم کرتا اسی طرح فرض کریں کہ C اور F کی لینٹھ فرض کرو کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ 9 سینٹی میٹر ہے تو یہ جو پوائنٹ ادھر 3 سینٹی میٹر ہوں گے یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے آگے 6 سینٹی میٹر ہوں گے ٹیک ہے تو یہ 1 تھرڈ ہے 1 تھرڈ میں سے کزر رہا ہے اسی طرح اس کی لینٹھ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا تو تھیورم میں پہلی چیز یہ ہے کہ کہ آل میڈینز بلکہ مجھے ڈیفرنٹ کلر یوز کرنا چاہیے تھے گرین یہاں یلو آل میڈینز پاس سرو سینٹ پوائنٹ ایک ہی پوائنٹ میں سے گزرتے ہیں جو کہ اس کیس میں جی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب میڈینز ہیں اس پوائنٹ کو وہ کہتے ہیں سینٹر آف گریوٹی سینٹر آف گریوٹی تو یہ ہے کہ سینٹر آف گریوٹی وہ جو ہے ڈیوائیڈز میڈین آپ کہہ سکتے ہیں ان ون ٹو ٹو ریشو تو میڈین کی تو ون سے ٹو کی ریشو اب یہ اگر کسی کو سمائی نہیں آئی تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ چیز میں نے اس طرح لکھی ون ٹو کی ریشو اس طرح کہ یہ ون ہے دیکھیں یہ ٹو ہے یہ فور ہے یعنی کہ یہ ون ہے یہ ڈبل اس کا ٹو یہ دسنس تھری اور اس سے اگلا سیکس ہے تو ون ٹو کی ریشو میں اس کو تقسیم کر رہا یہ آپ کا تھیورم کہتا ہوں سینٹر آف گریوٹی کے بارے میں بتا دیں کہ فرض کریں کہ اس ہی ٹرائنگل کو میں ایسے کر کے بنا لیتا ہوں اے بی سی فرض کریں یہاں کہیں اس کا سینٹر آف گریوٹی آتا ہے جی پوائنٹ سینٹر آف گریوٹی فرض کریں یہ ٹرائنگل نے گتے کی بنی ہوئی ہے لوہی کی پلیٹ کی بنی ہوئی ہے تو سینٹر آف گریوٹی کا مطلب یہ ہے سینٹر آف گریوٹی یعنی کہ آپ اس پہ اس چیز کو بیلنس کر سکتے ہیں سارا ویٹ ایک طرح سے اس کی اس مطلب شیپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس قسم کی شیپ ہے لیکن یہاں اس سے یہ مراد ہے تو آپ کو اپروچ اب ہم نے تھیورم ڈسکس کیا کہ تھیورم کہتا کیا ہے اب ہم اس کی اپروچ ڈسکس کرتا ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم تیسرے مرحلے میں تھیورم کا جیسے بک میں انہوں نے پروف دیا ہے اس پروف پہ کام کریں گے یہ آپ کی ڈائیگرام میں دوبارہ سے بنا رہا ہوں A B C پہلی چیز ہم نے یہ پروف کر دی ہیں کہ All Medians Pass Through Center Of Gravity ایک سیم پوائنٹ سے گزرتے ہیں تو دیکھیں فرض کریں کہ اس سائٹ کا میں یہ میڈین بناتا ہوں وستانیاں A B سائٹ کا میں یہ وستانیاں بناتا ہوں اب دو خطو تو زاری بات ہے وہ کسی نہ کسی common پوائنٹ میں سے گزریں گے لیکن جو تیسرا والا خط ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ ایسے کر کے گزرے ممکن ہے وہ ایسے کر کے جائے ہمیں نہیں نہ پتا لیکن ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اس میں سے گزرتا ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں سے یوں کر کے ایک لائن ایسی لگا ہوں اور اس کے بعد میں اس پہ سے گزرتی ایک فرس کرو لائن لگاتا ہوں جان بوجھ کے اور میں جس پوائنٹ پہ یہ کٹ کرتی فرس کر اسے میں پوائنٹ ڈی کہتا ہوں جیسے بک میں ہے اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ پوائنٹ بی کا ڈسٹنس ڈی سے اور ڈی کا اگر یہ غلط ہو تو پھر فرض کریں کہ یہ ایسے کر آرہی ہے لائن حقیقت فرض کریں تھیورم غلط لائن ایسے گزرتی ہے ایسے گزرتی ہے تو پھر یہ ڈی 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 تھیورم کہتا کہ جو ساری اس میں سے گزرتی ہیں اور ظاہر کہ یہ ثابت کر دوں کہ یہ ڈسٹنس اور یہ ڈسٹنس سیم ہے تو میں یہ ثابت کر دوں کہ ہاں جی تینوں کے تینوں میڈین ایک ہی پوائنٹ سے گزرتے ہیں دونے تو گزر نہیں گزر نا کہیں کٹ کریں گے تیسرے کو میں اگر اسی سے گزار دوں گا تو چیز ثابت ہو جائے آج اب یہ کہ کیسے کروں گا اب فرض کریں کہ میں ایک پیرلوگرام بنا لیتا ہوں اس طرح کی کہ اس پوائنٹ کو پہلے میں جی لیبل کرتا ہوں ایک پیرلوگرام بنا تا ہوں میں اس طرح کی یہ جو پوائنٹ میرا a g ہے اور g ڈ بائدہ میں یہ بھی ثابت کرنا ہے a g 2 times g d g d half a g کے حالان باقیون کے لئے بھی ثابت کرنا لیکن چونکہ اس کے بارے میں بات کر رہے تو a کے اوپر ہی ساری چیز اپلائے کرتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ بعد میں باقیون کے ساتھ دی بھی اس سکرین لائن کو نہ ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں ایسے کر کے اس طرح ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ a g اور جہاں تک گئی ہے سے h کہتا ہوں یہ برابر ہو جاتے ہیں اب میرے پاس اس کو اس سے ملانے سے پیرلو گرام آگئی کون سی والی یہ والی اب میں یہ کہہ پیرلو گرام آئیے لیکن مجھے پروف کرنا پڑے گا اگر میں پروف کر دوں پیرلو گرام ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ڈسٹینس اور یہ ڈسٹینس یہ لائن جو بنتی ہے اور یہ والی جو لائن بنتی ہے یہ دوسرے کو بائسیکٹ کریں گے پیلو گرام اگر میں کہ پوائن ڈی ہے وہ half ہے کس کا total distance بی سی کا پوائن ڈی half میں ڈی وائی کرتا ہے یعنی کہ بی ڈی اور ڈی سی ڈی سی سی م ہے تب یہ دستنس سی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لائن اس میں سے گزری سینٹر آگر کو پروف کر دیا کہ میڈین ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیز اس کو پروف کرنا بھی باقی ہے اب وہ بہت ہی آسان ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ والی جو لیندھ ہے وہ half ہے کس کی اس لیندھ کی کیونکہ پیلاغ گرائم کے ایسی ہوتا نا جو اس کے ڈی جو جو کہ g h ہے اور یہ g ag کا مطلب یہ ہے کہ g ag کا آدھا ہے g ag کا آدھا یہ جو ہم نے پروف کرنی تھی یہ ہماری اپروچ ہوگی تو اب اگلے مرحلے میں جا اس کا جیسے بک میں پروپر دیا ہو ہے پروف تو اس کے بارے میں بات کرتے تو دوبارہ سے ڈائیگرام بناتے ہیں a b c تو given کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ triangle a b c ٹھیک ہے to پروف ہمیں پروف کیا کرنا ہے جو ہمارا مطلوب ہے کی medians یعنی کہ بستانی ہے of triangle a b c pass through the same point point ڈائیگرام 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 میڈیگرام 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 این در ریشو وان ریشو ٹو ٹھیک ہے تو سٹیپس کیا ہمارے اب سٹیپس ہی ہیں کہ آپ ٹرائیگرام کے اور درو ٹو میڈیان بنائیں ب ا ان سی ا ا تو ب اس خر ا اور سی ا 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 دو میڈیان بنا دیئے اب لکھ دیں that cut at point g جو کہ point g پہ ایک دوسرے کو cut کرتے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد join a to g a کو g g g join کرے ٹھیک ہے and sorry extend ٹھیک ہے to point h so that کہ a g g g g g g h کے برابر ہو جائے اور یہ point ہم اس کو point d نام دے لیتے لیتے a a a a a b g ch ایک parallelogram ہے تو اس کے لئے کوشش کرتا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ triangle a c h کو دیکھیں parallelogram کو ثابت کرنے کے لئے آپ کو سائدیں parallel ثابت کرنی پڑتی ہے نا تو a c h triangle کو اگر آپ دیکھیں کیا a c h triangle a c h اس کے اندر دیکھیں کہ اس triangle میں یہ point ہمیں پتا ہے کہ اس کا آدھا ہے a c کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ a h ہے اس کا center point g ہے triangle میں ایک سائد کے opposite جو باقی دو سائدے ہوتی ہیں اگر ان کے center points کو آپس سے ملائیں تو وہ line parallel ہوتی ہے نا third والی سائد سے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں کہ g e parallel ہے کس کے h c کے reason کیا ہے آپ انہیں reason بتائیں کہ e and g r center points of a c and a h respectively ٹھیک ہے صحیح ہے اب اگر g e parallel h c کے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ b e بھی parallel ہو گئے نا h c کے b g بھی parallel ہو گئے نا صحیح b e b e parallel ہے h c کے اور and b g b g a k chis a b e b g a k chis a a chis 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 a chis کر سکتے ہیں کہ اس میں جی سی جی سی پیرلل ہے بی ایچ کے جی سی پیرلل ہے بی ایچ کے ابھی جو ہم نے ثابت کیا ہے اس میں یہ والا یہ کیا ہے بی ای یا بی جی یہ چیز پیرلل ہے اس کے ابھی ہم نے کیا ثابت کیا ہے بھائی کہ یہ چیز پیرلل ہے اس کے ابھی ہم نے یہ ثابت کیا ہے یہ لوالا ادھر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سی اسے ہمیں کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ ذرا آسان ہی ہو جائے یہ باری چیز پیرلل ہے اس چیز کے یہ ہم نے اس ٹیپ میں کیا تو آپ یہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جی سی پھلکہ میں کلر چینج کرتا ہوں جی سی ایچ بی اس پیرللگرام پیرللگرام یہ پیرللگرام ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ایک مسئلہ ایک مرحلہ تحق کیا کہ پیرللگرام ہے جب پیرللگرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی ڈی کی جو جی ڈی یعنی کہ یہ سینٹر پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ پیرللگرام کے دو یہ ڈائیگنلز کاٹ رہے ہیں تو آپ اس سے نتیجہ نکالیں کہ جی ڈی از کتنا یہ میرومنٹ اسی کتنی ہے ہاف آف میرومنٹ آف جی ایچ جی ایچ کا ہاف ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے یہ نتیجہ نکالا ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ اس سے یہ نکالتے ہیں کہ آپ نے بی ڈی جو ہے وہ ڈی سی کے ایکوال ہے بی ڈی کانگرونٹ ہے ڈی سی کے ٹھیک ہے یہ آپ بتا دیتے ہیں اس کو کہ پیرلگرام کا ریفرنس دیتے ہیں ادھر ہی بتا دیں کہ یہ کہ جسے کہتے ہیں دیگنالز آف پیرلگرام بائسیکٹ ایچ ادھر اسی طرح ادھر یہ بھی لکھتے ہیں دیگنالز آف پیرلگرام بائسیکٹ ایچ ادھر اب آپ نے کیا ثابت کر دیا کہ بی ڈی ڈی سی کے ایکولیس یہ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اے ڈی پوائنٹ ہے ہم نے تو اپنی طرف سے اس میں سے ایسے گزار کے لگائی تھی اور ہم نے اپروچ میں کہا تھا کہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ لائن ادھر آکے میڈ پوائنٹ پہ بی سی کے کارتی ہے اس مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو میڈین ہے یہ میڈین ہو جائے گا میڈ پوائنٹ پہ کٹے گا تو یہ میڈین ہو جائے گا کیونکہ آپ سینٹر میں سے گزار رہے ہیں اور اس میں سے گزار طوال نکال رہے ہیں اگر یہ پوائنٹ میڈ پوائنٹ ہو گیا تو یہ میڈین ہے اس سے آپ کیا کہتے ہیں اے ڈی ایس میڈین ٹھیک ہے آف ٹرائنگل اے بی سی یہ آپ نے ایک چیز پروف کر دی یہ تھی کہ دو تم پہلے ہی گزر رہے تھے تیسرے کو ہم نے گزارا اور اس نے جاگر میڈ پوائنٹ پہ ٹچ کر دیا لیکن یہ بھی میڈین ہے لہذا سارے کے سارے میڈین سے ایک ہی پوائنٹ میں سے گزار رہے ہیں یہ آپ نے ثابت کر دیا اب صرف اور صرف دوسرا پارٹ رہ گیا دوسرے پارٹ میں ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ لیند یعنی کہ جی ڈی ہاف ہے اے ڈی آپ دیکھیں جی ڈی ہاف ہے جی ایچ اے ڈی ایچ کا اور جی ایچ کس کے برابر ہے اے ڈی کے یہ آپ کا سٹیپس تھے نا تو اس کو اور اس کو ملائیں جی ایچ اے ڈی کے ایکول کہلیں اور جی ڈی ہاف ہے جی ایچ کا تو اس سے کہاں نتیہ نہیں انگلہ کہ جی ڈی ہاف ہے اے ڈی کا تو یہ آپ نے چیز جو پروف کرنی تھی پروف کر دی نا بلکہ چھوڑے سے یہ پروف کر دی یہ ہی آپ نے ثابت کرنی تھی کہ یہ ڈسنس ہاف ہے اس کا اور یہ آپ کا اس سیکنڈ والا یہ تھا تو یہ ڈسنس ڈبل ہے اس کا اور یہ ڈسنس ہاف ہے اس کا یعنی کہ اس پوائنٹ کو اگر یہ پھر 1 اور 2 کی ریشو سے کٹتا ہے تو آپ نے اس طرح تھیورم پروف کر دیا اور اس پوائنٹ کو سینٹر آف گریوٹی کہتا ہے تھیورم ہو گئے پروف لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سٹیپ کی ہے نا اس میں صرف پر صرف یہ کیا کہ آپ نے اس کو ثابت کیا حالانکہ باقی آپ نے ویسی ہی گزار دیا تو اسی طرح آپ باقی والے جو میڈینز ان کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی اور سی ایف جانا وہ بھی ریشو میں ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی اسی طرح آپ کو پیرلوگرام اس سائٹ پر بنانی پڑے گی اور اس سائٹ پر بنانی پڑے گی لیکن ہم اس کو کرتے نہیں ہم صرف یہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی اسی طرح ہم یہ پروف کر سکتے ہیں کہ بی ایف اور سی ایف کو جو پوائنٹ جی ہے وہ 1 اور 2 کی ریشو میں ڈیوائٹ کرتا تھیورم ختم ہوا انشاءاللہ لئے ویڈیو میں ایکسرسائز 8.14 کریں گے اسلام علیکم